اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں سب کا دھیان رہے سب کا دھیان رہے آج جو لیکچر پڑھنے جا رہے اس لیکچر کا نام ہے ایڈ ورب سب کا دھیان رہے اس لیکچر کے اوپر ابھی تک ہم نے جو الفاظوں کی پہچان سیکھی ہے اور میں بلیف کرتا ہوں کہ اصل الفاظوں کی پہچان کیا ہوتی ہے جب ہمیں ایک ایک ورڈ کے بارے میں معلوم ہو کوئی آپ کو کوئی لائن دے تو آپ اس لائن میں سے الگ الگ کر کے دیں کہ یہ ناؤن ہے یہ پرو ناؤن ہے یہ ورب ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے یہ سب کچھ تو ابھی تک ہم نے ناؤن پرو ناؤن اور ایڈجیکٹیو اور ورب یہ چار لیکچر پڑھیں چار الفاظوں کی ہمیں پہچان ہو گئی ہے جب بھی انگلیش میں کوئی ایسا الفاظ نظر آئے گا جو کسی بھی جگہ چیز شخص جانور کا نام بتا رہا ہوگا تو آپ آنکھیں بن کر کے سمجھ جائیں گے کہ یہ الفاظ جو ہے یہ ایک ادد ناؤن ہے کیا ہے ایک ادد ناؤن ہے ریپیٹ کر رہا ہاں میں جب بھی کوئی ایسا الفاظ نظر آئے گا جو کسی جگہ چیز شخص جانور کا نام بتا رہا ہوگا آپ سمجھ جائیں گے کہ انگلیش میں انڈلائن کر دیں گے یہ ناؤن ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی الفاظ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو رہا ہوگا آپ اسے انڈلائن کر دیں گے یہ کیا ہے پرو ناؤن کیونکہ پرو ناؤن کیا ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو جسے علی ایک ناؤن ہے اور علی کی جگہ ہی کیا ہے پرو ناؤن ہے اور ناؤن پرو ناؤن کی جو چمچہ گری کرے اسے کیا بلتے ہیں ناؤن پرو ناؤن کو جو explain کرے ان کی اچھی بری بات بتائے وہ کیا ہے وہ adjective ہے adjective کیا تھا a word that explain or that explores nouns and pronouns ایسا الفاظ جو ناؤن اور pronoun کو explain کرے وہ adjective ہے علی ناؤن ہے ہی pronoun ہے علی is fast fast کیا ہے آپ کا adjective ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا verb verb ایک ایسا الفاظ جو کسی action یا state کو show کرے پھر verb دو طرح کے تھے ایک action verb تھا ایک state verb تھا دادہ detail میں ہم لوگ نہیں کہتے action اور state تھا اس کے بعد verb کی چار forms تھیں first form, second form, third form اور verb ing form یہ verb کی forms تھیں تو یہ ہم نے پڑھا تھا verb کے بارے میں تو noun کسی بھی جگہ چیز شخص جانور کا نام noun کی جگہ جو استعمال ہو pronoun noun pronoun کی جو چمچہ گری کرے ہیں ان کے بارے میں بتایا ان کی qualities بتایا اچھی ہے بری تو وہ adjective اور ایسا الفاظ جو کسی action یا state کو show کرے وہ verb noun pronoun adjective verb اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے سب نے اب noun pronoun adjective اور verb کے بعد ایسا sequence سے ذہن میں بٹھائیں گے نا تو آرام سے بیٹھ جائے گا وہ نہ بڑی problem ہوتی ہے parts of speech کو سمجھنے کے لیے noun pronoun adjective verb کے بعد اب ہم لوگ آگئے ہیں adverb کی طرف کس کی طرف آگئے ہیں کیا نام ہے lecture کا adverb یہ adverb بھائی ساہب جو ہے نا دیکھنا کعا کہنا describe a verb جیسے adjective noun pronoun کے بارے میں بتاتا تھا adjective noun pronoun کے بارے میں اس کے بارے میں بتاتا تھا سامل noun pronoun کے بارے میں بتاتا تھا adjective ایسے ہی adverb کس کے بارے میں بتاتا ہے verb کے بارے میں verb کے بارے میں سب سے پہلے difference سمجھ لیں میں کہتا ہوں کہ he is fluent وہ fluentugs انگلیش میں ہے he is fluent in انگلیش he speaks fluently یہ دو ورڈ ہیں آپ دیکھیں یہ ورڈ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے fluent کس کو ایکسپلین کر رہا ہے he کو اور fluently کس کو ایکسپلین کر رہا ہے یہی تو یہی تو ایڈورب ہے ایڈورب یہی تو بتاتا ہے کہ how you know how something is done کیسے کوئی کام ہوتا ہے کام کے بارے میں describe a verb اچھا دوبارہ میں کیا بول رہا ہوں he is fluent سب کا دھیان رہا ہے he is fluent وہ fluent ہے تو یہاں پہ fluent کس کو ایکسپلین کر رہا ہے fluent he کو ایکسپلین کر رہا ہے یہاں پہ کہ he کیا ہے fluent ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ noun pronoun کی quality جو بتاتا ہے ایسا الفاظ جو noun pronoun کو ایکسپلین کر رہا ہے وہ کیا ہے noun pronoun کو ایکسپلین کرنے والا وہ adjective ہے سرکار وہ adjective ہے اے اسلام بھائی اسلام بھائی تین رکشوں میں آتے ہیں ایک فلم میں جانی لیور اسلام بھائی کیا بھائی fluent کیا ہے fluent ایک adjective ہے یاد رہے adjective ہے اب اسی طریقے سے نیچے دیکھو he speaks fluently وہ بولتا ہے fluently رہوانی سے یہ fluently اسے ایکسپلین نہیں کر رہا بلکہ speaks کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ بولنے کا کام کیسے ہوتا ہے fluently تو کیا کر رہا ہے fluently describe a verb جیسے adjective noun pronoun کی چمچہ گری کرتا ہے ایسے adverb verb کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے adverb نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ verb کو ایکسپلین کرتا ہے چلیں آتے definition کی طرف کیا تھا بھائی lecture کا نام lecture کا نام ہے adverb کیا بات کرتا ہے describe a verb ایک verb کو explain کرتا ہے adverb اتنے ڈیٹیل میں جانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہمیں tenses پہ اور models پہ بہت زیادہ command ہونی چاہیے مگر parts of speech کی پہچان ہونی چاہیے الفاظوں کی پہچان ہونی چاہیے کہ کیا ناؤن ہے کیا پروناؤن ہے کیا adjective ہے کیا verb ہے کیا adverb ہے کیا position ہے کیا conjunction اور کیا interjection ہے یہی میری نظر میں genuine English ہے this is authentic English یہی میری نظر میں موتبر موتبر مستند موتبر اوکے یہی تو اسی طرح تو آپ پکے کٹر انگلیش سپیکر بنیں گے ورنہ تو نہیں بنیں گے کٹر پکے hardliner میں پکا پاکستانی ہوں میں پکا مسلم ہوں میں پکا مسلم ہوں مسلم like this we say okay so when I was talking to you people I was talking about adverb everybody will pay attention lecture is very easy my dear my you know my purpose my goal my ambition is to make you understand only okay that's why I use more urdu even it is very easy for me to explain in english also but I always try to give lecture in urdu what I was saying adverb describe a verb یہ باس ذہن میں بیٹھ گئی نا پوری فیملی noun noun کسی بھی جگہ چیز چیک جانور کا نام noun کی جگہ استعمال ہو pronoun noun pronoun connected ہے adjective ان دونوں کی qualities بتاتا ہے پھر آجاتا ہے verb جملے کی backbone جس کے بغیر جملہ impossible ہے پچھلا والا lecture ہمارا verb آچھا verb کی تعریف ہے کون کر رہا ہے verb کی چمچھگری کون کر رہا ہے adverb کیا کہہ رہی ہے definition describe a verb adverb ایسا الفاظ ہوتا ہے جو verb کو اور explain کرتا ہے کہیں پہ لکھا ہے describe a verb کہیں پہ لکھا ہے modify a verb کہیں پہ لکھا ہے explore the sentence کہیں فائدہی ہوگا جملے کا فائدہ ہوگا تو کیا ہے describe a verb adverb کیا کرتا ہے verb کو describe کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ adjective کو بھی describe کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہی adverb کو بھی describe کرتا ہے تو یہ ہے adverb جیسے لکھا ہے he speaks english fluently تو یہاں پہ speaks کا کام کیسے ہوتا ہے fluently اگر میں simple بولوں he speaks english وہ english بولتا ہے آپ بولیں کہ english کیسے بولتا ہے حل بولتا ہے بروکن بولتا ہے اٹک اٹک کے روانی سے بولتا ہے اٹک 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 کے بولتا ہے جیسے چینیز میں офیس میں چینیز جب پہ بات کرتے تھے تو چینیز پہ پہ کیا ٹوٹی پوٹی english بولتا ہے بس گوزارے والی اور جب وہ email لکھتے تھے تو ایسی پرفیکٹ لکھتے تھے you are yet to provide document you are yet to give presentation or this and that you know you are we are still waiting for the perfect لکھتے تھے دپردست بولنے میں اٹکتے تھے تو میں ایک چینیز سے پوچھا سوفیا سے میں میں بلے کیا مسئلہ ہے document tomorro can you please help me like they used to say like this i like the chinese accent also can you please tell me the document and I will submit tomorrow Arabic accent also Salman Arabic accent I like you want to come here it is very easy for you my dear he is a very nice person Miriam like this my student Miriam she says my name is Miriam every person is coming here like this Arabic anyway yes what I was saying he speaks English وہ English بولتا ہے ایک الفاظ لگانے سے کیا ہوا دیکھیں he speaks English fluently وہ English کیسے بولتا ہے بھئی fluently fluently نے کیا کیا speaks speaks اور explain کیا بولنے کے کام کو he plays cricket daily وہ cricket کھلتا ہے اچھا بھئی وہ cricket کھلتا ہے آپ نے کہا سنڈے کو کھلتا ہے صبح کھلتا ہے شام کھلتا ہے رات میں کھلتا ہے کمپیوٹر میں کھلتا ہے کب کھلتا ہے صرف ایک الفاظ لگایا دیکھیں he speaks English he plays cricket daily وہ cricket کھلتا ہے daily تو daily نے کیا کیا verb کو اور explain کیا سرکار we arrange party ہم party arrange weekly arrange کھا کھا ہوتا ہے weekly ہوتا ہے arrange کھا کھا ہوتا ہے weekly ہوتا ہے تو وہی بات آگی جو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی adverb کیا ہے جس طرح adjective noun pronoun کو explain کرتا ہے noun pronoun کو explain کرتا ہے adjective اسی طریقے سے adverb verb کو explain کرتا ہے بڑی چھوٹی سی definition I always believe that we should we must we are supposed yet better give short definitions to everyone so that we keep in our mind so that we memorize so that we learn by heart I hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا ساری بات کہ adverb کیا ہے ایسا الفاظ جو verb کو explain کرتا ہے بہت ہی simple اب adverb کی کچھ types بھی ہیں نہیں جانا types میں تو جیسے میں نے کھا noun پتا ہونا چاہیے کسی بھی جگہ چیز sex janور کا نام common proper singular plural countable uncountable masculine feminine compound collective abstract concrete یہ نہیں بھی پتا ہو تو کوئی بات نہیں مگر پھر بھی کتنے بھئی adverb کی types ہیں پہلا ہوتا ہے adverb of manner خاصیت بتاتا ہے adverb of manner honestly frankly perfectly like this he talks with me frankly وہ بہت دل سے میرے سے بات کرتا ہے perfectly he performs in movies perfectly آمیر خان movies میں کیسے perform کرتا ہے perfectly بھئی I try to teach english perfectly میں perfectly پڑھانے ہی کوشش کرتا ہوں انگلیش اپنے students کو موٹیویٹ کرنے ہی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے ہیں پاکستانی بڑے talented لوگ ہیں no doubt ہمارے لوگ میرے لوگ سارے لوگ پورے پاکستانی لوگ okay تو میں کہتا ہوں کہ I try to teach english perfectly تو perfectly کیا ہے manner پھر اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے adverb of time always annually early let's suppose میں کہتا ہوں we arrange dinner annually in organization ہم dinner arrange کرتے ہیں صرف یہ جملہ اگر میں بولوں we arrange dinner we arrange grand dinner ہم grand dinner arrange کرتے ہیں confused رہیں گے آپ کب arrange کرتے ہیں ہفتے کو اتوار کو 6 مہینے بعد تو ایک الفاظ لگانے سے کیا ہوا annually we arrange grand dinner annually ایک الفاظ لگانے سے پورا جملہ کیا ہو گیا describe explore ہو گیا modify ہو گیا explore ہو گیا جملہ اسی طریقے سے adverb of place ہوتا ہے above away outside یہ بھی پھر adverb of frequency کہ کتنی frequency ہے regularly regular کیا ہے word regular ہم sometimes i eat pizza میں pizza کھاتا ہوں آپ سوچ رہوں گے sir pizza کھاتے کبھی کھاتے میں نہیں کھاتا پیزا مجھے پسند نہیں ہے تنا بیزا باربی کیا باربی کی بیف ہو یا چکن ہو زبردست یا اللہ تیرا شکر anyway sometimes میں کہتا ہوں i eat pizza میں pizza کھاتا ہوں آپ بولیں گے sir sunday کو کھاتے ویکنڈ پہ کھاتے یا فری کا مل جائے کھاتے کب کھاتے sir pizza آپ سمجھے تو میں کہتا ہوں i eat pizza ایک الفاظ لگایا sometimes sometimes نے پورا جملہ کھول کے رکھ دیا explain کر دیا regularly i teach english میں english پڑھاتا ہوں آپ بولیں گے صبح پڑھاتے شام میں پڑھاتے یا online very simple clear and decisive بڑھا ہی دوٹوک میں نے آپ کو definition لکھئے decisive کا مطلب کھا ہوتا ہے دوٹوک ساف spelling mistakes ہو سکتی ہیں مگر decisive کا مطلب ہے دوٹوک دوٹوک this is my decisive narrative یہ میرا دوٹوک بیانیاں ہے موکف بیانیاں narrative authentic کا مطلب کیا بتایا مستanat موتبر hardliner پکا کٹر I'm a hardliner پکستانی I'm a hardliner muslim decisive دوٹوک okay or narrative موکف موکف this is my narrative they have explained their narrative okay so what I was talking to you people I have explained you people today about that verb noun is the name of person thing place in animal pronoun a word which we use in place of noun adjective a word that explains noun and pronoun verb a a word that shows an action or state adverb describe a verb an adjective or another adverb how many types of adverb we have adverb of manner adverb of time adverb of place adverb of frequency always remember the adjective is explaining noun and pronoun okay whereas adverb is explaining the verb I hope you understand now I want to give you one paper you people will have to underline the adverb okay like previously you people were doing you know the same activity you people were performing with noun pronoun adjective verb today you people will have to do you people are supposed to do you must do about that verb so you guys are ready we should start we should begin we should initiate we should break the ice we should cut the ribbon okay we should go on okay please thank you okay we 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 cool what what